ڈی ایس اے ویڈی امید کتہ سب خیر اچھ ہوں گے دوستو آج کی جو ہمارے ویڈیو کا ڈوپیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے برد جو ہے سیپ میں کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح برد ہوتے ہیں آپ کے جب آپ کچھ دن بعد یا کچھ مہینوں بعد ان کو چیک کرتے ہیں تو وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں سیپ میں آئے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیپ کوئی بھیماری نہیں ہے اس میں ہماری کوئی کوتائی ہوتی ہے لاپروائی ہوتی ہے جس کو ایسا ہمارا برڈ سیپ میں آ جاتا ہے تو اس میں بہت ساری وجوات ہوتی ہے جس کو ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ہم برڈ کو ایسے ہی کنٹینو چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں چل رہا ہوتا ہوں ہمارے برڈ بلکل کھا پی رہا ہوسی ہوگا ہر چیز اوڑ پی رہا ہوگا ہر چیز اکٹی ہوگی مگر وہ جب آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ سیپ میں آ چکا ہوگا جب آپ کو اس کی وجہ نمبر ون بتانے والا ہوں اور سب سے مین وجہ ہوں وہ یہ ہم کھا کرتے ہیں جب ہم صاف فول ڈاتے ہیں داریک جو لوگ ہنڈرینڈ میں سے اٹی پرسنٹ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برڈ کو ڈاریک جو آیا سوف فوڈ اپنے جیسے تھیری میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے میں آج یہاں پہ کچن میں اس لئے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ ہم تھیری لائے ہم نے ادھر سے نکالا اس میں ڈال دیا سوف فوڈ اور بس پانی بھر کے ہمیں باول رکھ دیا اور آپ کو تو پتا نہیں چلے گا اور اس میں مٹی ہوتی نا میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل شینک صاف تھا میرا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری اس سوف فوڈ میں سے نکلی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں ایک آپ انسان کو ہم اپنے ایک یومن کا ایک جو ہے اگزیمپل لیتے ہیں اگر آپ کو جو ہے کوئی بندہ جو ہے کھانا کھلائے اور اس میں مٹی ہو ٹھیک ہے اور وہ مٹی آپ روز کھائیں ایک ہفتے میں دو بار تین بار کھاتے جائیں اس میں مٹی ہو تو آپ کے ساتھ پیٹ پر کیا گزرے گی آپ کے پیٹ میں صحیح دی سی بات ہے اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے آپ کے پیٹ میں تو کیڑے پیدا ہو جائیں گے تو اس کے وجہ سے برڈ کو وہ کھانا لگے گا نہیں اور برڈ کے جو ہے سلولی سلولی جو ہے اس کی جو ہیلتھ جو ہے وہ کام ہوتی جائے گی اور وہ سیپ کی طرف بڑھتا جائے گا تو ہوتا یہ یہ کہ آپ کو یہ بلکل جو نا اس کا ایک بھی پرسنٹ اس کے اندر مٹی نہیں ہونی چاہیے چاہے آپ کو پچاس بار واش کرنا پڑے آپ ان کو کریں کیونکہ اگر آپ برڈ پال رہے ہیں اچھے بریڈر ہیں اگر آپ کو بننا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اسی چھننی لینی ہے اس میں آپ کو اپنے حساب سے جتنا صوف وڈ بناتے ہیں اسے حساب سے اس میں رکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے واش کریں ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اس کو واش کریں چوبیس گھنٹے اس کو کم سے کم آپ کو بھگونا ہے ٹھیک ہے بھگونے کے بعد آپ کو بارہ گھنٹے پیلے جو ہے آپ کو اس کو بارہ گھنٹے کے بعد مطلب جو ہے اس میں اپل سیڈے وینگر ڈال دیں پھر پانی چینج کر کے پھر جو ہے ایک ڈھکن آدھا ڈھکن جو ہے اپل سیڈے وینگر کا ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو بھگو اگر آپ روڈیس ہو تو یہ خراب ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے آپ کی وہ سوڑی بچت ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے بلکل ابھی لکھیں اب اس کو ڈال دیں اس میں دلنے کے بعد ہی آپ کو کیا کرنا ہے بھگو اس کو ہم پھٹ بھڑا اب اس کو ہم شینگ کو پھٹے ساف کر دیتے تاکہ آپ کو جو ہے میں دکھا سکوں یہ دل کوڑ کے ساف تھا اب ہم پھٹ سے اس کے اندر جو ہے ہم پھٹ سے دیکھیں اگر میں آپ کو اس کے اصل والی شکل دکھا دوں کو آپ حیران ہو جائیں گے اس میں کتنی مٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو ساف کیا اس کے باہتی دیکھیں مٹی آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بہتر کر رہا ہوں کہ برڈ سب سے جو مین وجہ ہوتی ہے سیٹ میں آنے کی یہ ہوتی ہے برڈ کے اندر جو ہے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس کے زیادہ میں پھر ڈی وارننگ اور یہ سارے جو ہے کرنے پڑتے سلسلے اس سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈ کو اسی چیزیں دے ہی نہیں نہیں ٹھیک ہے اب آپ کو جو ہے ایسے پھر سیسا جو ہے نکال لینا ہے ایسا ہے اچھے طریقے سے بڑا باؤل لے کے تاکہ یہ آپ کا جو سافر زیادہ بھی نہ ہو دیکھتے اب یہ دیکھیں کتنا اس میں سے یہ چھوٹی چھوٹی تن کے نکلے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ اگر برڈ کھائے گا تو انسی کیا حالت ہو گیا آپ خود اندازہ لگائیں سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سافر بنائیں اس کو بیٹریہ سے فری رکھیں اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل نیڈ اینڈ کلین ہو گیا یہ دیکھیں اب آپ اس کو آرام تکھر کے چوبیس گھنٹے کے لیے اگر اس سے زیادہ کر سکتے تو اس سے زیادہ رکھیں اس کو جتنا نرم ہوگا برڈ کے لیے اچھا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب پر دیتے ہوگا تینکیو